السلام علیکم پروگرام تفتیشی کے ساتھ میں ہوں سلمان قریشی ناظرین آج ہم پاکستان کی مجودہ صورتحال پر تفتیش کریں گے اور جانیں گے کہ پاکستان اس صورتحال سے نکل سکے گا یا نہیں نکل سکے گا اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا یہ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے سابق ڈپٹی اٹورنی جنرل سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ راجہ عبدالرحمن صاحب انہی کی زبانی جانتے ہیں کہ اس وقت جو لاہور سمیت پاکستان میں مجودہ صورتحال ہے اس پر وہ کیا کہیں گے راجہ سب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمارے پاکستان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے دیکھئے یہ بڑی ہی اس وقت پاکستان کی صورتحال گمبیر ہے ایکنومیکلی جتنی تباہی ہے جتنی مہنگائی ہو گئی ہے جس طرح سے لوگوں کو دو وقت کا کھانا نہیں مل رہا اور ہر طرف انتشار ہے عدلیہ جو ہے اس کے اندر بھی ذراد ہے اور پولٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ کوئی کسی کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں کہ یہ بتا سکیں کہ مسائل کا حل کیا ہوگا آئی ایم ایف کے پاس آلیڈی جو ہے ہم خوار ہو رہے ہیں تو ایسی صورتحال میں یہ جو پھر شروع ہو گیا ہے لاؤ لیسنس گراؤ جلاو اور پھر گرفتاریاں تو یہ صورتحال جو ہے پاکستان اس کا مطعمل نہیں ہو سکتا بڑی افسوسناک صورتحال ہے راجہ صاحب آپ نے زیادلک کے دور میں بھی سیاسی قیدیوں کے حوالے سے بہت زیادہ کام کیا اب جو مجودہ صورتحال ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مختلف مقامات پر حساس امارتوں پر جو بیلڈنگز تھیں اور ایسی جگہیں جن کو خاص طور پر نشانہ بنایا گیا نہ صرف نشانہ بنایا گیا وہاں پر لوٹ مار کی جاتی رہی جس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں اس کے بعد انہیں نظر آتش کر دیا گیا توڑ پھوڑ کی گئی مقدمات درج ہو گئے کیا سمجھتے ہیں ان مقدمات کا آگے کیا ہوگا سیاسی مقدمات اصل میں کس طرح سے ہوتے ہیں لیکن یہ سیاسی مقدمہ ہی کہلائے گا لیکن اس میں سزا کتنی ہو سکتی ہے اور کیا اس کا فیوچر کیا سمجھتے ہیں آگے کیا ہوگا ایک تو وہ یہ جو نیجی یا سرکاری بلاک ہے ان کو لقصان پہنچانا اور خاص طور پر جو سینسٹیو پلیسز ہیں وہاں پر حملے کرنا جو ہے قطعی طور پر یہ قابل تستائش بات نہیں ہے اور لیکن اس کی ذمہ داری جو ہے وہ آپ موجودہ گورمنٹ جو ہے اس کو مین لی بلکل یہ ان کو جس طرح سے ایک محول بنا دیا ہوا ہے ایک جو انٹیریر منسٹر ہیں وہ جس طرح تھمکیاں دیتے ہیں یا فر دیٹ پر پر بیٹھ جاتے ہیں ٹی وی پہ آٹھ بجے کے بعد اور پھر جس طرح سے وہ زیر اگلتے ہیں تو کوئی شخص جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے مسائل کی بات نہیں کرتا الیکشن ہوں گے الیکشن نہیں ہوں گے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے عام آدمی کا جو اس وقت جو مسئلہ ہے وہ روزگار کا مسئلہ ہے روزگار کا مسئلہ ہے اس کی طرف کوئی تباہ اور یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ اس کا تدارب جو ہے وہ تمام جو ادارے ہیں اور تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ساتھ جوڑ کے بیٹھنا ہے اس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ ہو گیا رہا ہے بلکل یہ پاکستان جا کس طرف رہا ہے جا کس طرف رہا ہے اور راجہ صاحب خاص طور پر یہ جو گرفتاریاں آپ شروع کر دی گئی ہیں جس میں قتل اقدام قتل دہشت گردی کی دفعات کو شامل کیا گیا ہے لاہور میں ایسے درجن و مقدمات درج کیا گیا ہے مختلف تھانوں میں ان کا آپ کیا دیکھتے ہیں گرفتاریاں ہو رہی ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم کیا سزا ہو سکتی ہے دیکھئے اس میں مرڈر کیسز بھی ہیں جایشت گردی کے مقدمات بھی ہیں تو اس میں جو سزا ہے فانسی کی سزا کے مقدمات بھی ہیں عمر قید کے بھی مقدمات ہیں پھر دس سال سے زیادہ کے مقدمات ہیں جس میں سزا ہو سکتی ہیں کم کے ہیں ہیں مختلف نویت ہے بھرمار ہے مقدمات کی سیاسی مقدمات کی اتنے شاید کیسیز دیکھنا پڑے گا کہ جنرل جاول حق کے دور میں بھی درج ہوئے تھے اتنے مختصر وقت میں ایسا آپ نے کبھی پہلے کیس دیکھ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ریمانڈ پر رہے اور اسے نوٹس لے کر جو ہے وہ ہماری عالی عدلیہ فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دے دیتی ہے ایسے پہلے بھی واقعات ہو چکے ہیں یا صرف عمران کان صاحب کے ساتھی ایسا ہوا اس کیس میں جو طریقہ کار اپنایا گیا نا گرفتاری کا وہ بنیادی طور پر قابل اعتراض ہے وہ قابل اعتراض ہے پہلی بات سہی پہلی بات سہی دوسری بات یہ ہے کہ اس میں آہ مطلب دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو ورنٹ پہلے دیا تھا یا بعد میں دیا تھا ایک ورنٹ کا تو جواب بھی اس نے دیا ہے عمران خان نے صحیح تو اب چیلنج جو ہوا تھا وہ آرڈر ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہ جی وہ انہوں نے کہا تھا کہ گرفتاری قانونی ہے لیگل ہے اس آرڈر کو سپریم کورٹ نے سیٹ ایسیڈ کر دیا اور انہیں موقع دے دیا کہ جی آپ جا کے کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہو جائیں اب اس دوران ان کو وہاں آہ پولیس آہ پولیس آہ اس میں رہنے گیا اس میں وزڈم مجھے یہ لگتی ہے کہ کسی اور مقدمے میں نہ گرفتار کرنی جائے اس لیے رکھا گیا ہوگا یہ وجہ ہو سکتی ہے اور سیکیورٹی کا مسئلہ بھی ہے نون لیگ کی طرف سے ان کی رہائی کے خلاف جو ہے احتجاج کی کال دے دی گئی ہے کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے آپ یہ قابل تاریخ بات نہیں ہے نون لیگ جو ہے آہ وہ احتجاج کی کال جو ہے وہ جوڈیشری کے خلاف ہی پھر ہے نا جی تو جوڈیشری کے سامنے دو دن بعد تو انہوں نے توہینی عدالت کی کونسیکوینسیز فیس کرنے ہیں کدھر چلے جائیں گے پھر تو یہ کال میرا نہیں خیال کہ عوام جو ہے پبلک جو ہے ان کی اس کال کو اٹینڈ کرے گی صحیح راجہ صاحب یہ جو ان کی زمانت ہوئی ہے آپ سمجھتے ہیں یہ قانون کے مطابق بالکل درست ہوئی ہے جو عمران خان صاحب کی جو ان کو تمام مقدمات میں جو ان ٹیرم بیلہ بوری زمانت یہ دو ہفتوں کے لیے یا بیس دن کے لیے دی گئی ہے یہ اس طرح سے پہلے بھی ہو چکا ہے دیکھیں اس طرح سے جو ہے کوئی ڈیڑھ سو کے لگ بگ پرچے بھی کسی پہ نہیں اس طرح سے ہوئے یہ نئی سیچویشن ہے نئی صورتحال ہے اور عدالتیں جو ہیں انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں کیا یہ پلٹیکلز کیس ہے کیا بددیانتی ہے بدنیتی ہے اور یہ ہر سٹیزن کا رائٹ ہے کہ اس کو لاؤ کے تحت پروٹیکشن ملے تو یہ جہاں تک بطور وکیل میں سمجھتا ہوں یہ عام لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہوگا یہ پرسیڈنٹس اچھی سیٹ ہو رہی ہیں یہ اچھا آپ سمجھتے ہیں مطور وکیل میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرسیڈنٹس اچھی سیٹ ہو رہی ہیں تو جو جی پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے اس میں کیا اچھا اور کیا برا ہو رہا ہے پاکستان کی موجودہ صورتحال میں اچھا تو سیرے سے کچھ بھی نہیں ہو رہا اور ہر طرح سے برا برا ہی ہے برا برا ہے ان سے نکلنے کے لیے کس کو اقدامات کرنے ہوں گے کس کو کردار ادا کرنا ہوگا اور کیا کردار ادا کرنا ہوگا اس میں مطلب اگر رول آف لاؤ کے تحت معاملات چلتے وقت پہ الیکشن جو ہے اسیمبلی ڈیزول وی نوے دن کے اندر الیکشن ہو جاتے تو یہ سیچویشن یہاں اس نیج پہ شاید پہنچتی نا یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ اسیمبلیاں جو ہے وہ انڈیپیننڈلی وہ کہتے ہیں نہیں توڑی وہ کہتے ہیں کہ مجھے باجوہ صاحب نے کہا تھا تو میں نے اسیمبلیاں توڑ دی لاؤ منجسٹر کہتے ہیں کہ ہمیں باجوہ صاحب نے کہا تھا ہم نے جونئر جگز کو اپوائنٹ کر دیا سپریم کورٹ میں اور چیف جسس صاحب فرماتے ہیں کہ جی اب آئندہ ہم سو موٹر نہیں لیں گے سو موٹر نہیں لیں گے کہ اس نے میرے قتل کے بعد جفا سے توبہ ہائے اس زود پشے ماں کا پشے ماں ہونا واہ 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 اچھا راجہ صاحب تو پھر سب کچھ باجوہ صاحب نے کیا تو انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تو یہ پھر کہاں کے لیڈر یا کہاں کے مطلب یہ انصاف دینے والے نہیں سارے ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہیں کوئی کسی کو سپریریٹی نہیں ہے عمران خان کو جو یہ پبلک سپورٹ ہے اس کی ذمہ داری بھی رانہ صلی اللہ مریم نواز مریم اورنگ زیب اور ان کی غفلتوں اور ان کے بیانیے کی وجہ سے جو ہے اس کو فائدہ ہوا ہے عمران خان کو یہ صرف ان کے بیانیے کی وجہ سے اداروں کے ساتھ اور مجودہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ایک جنگ شروع بھی ہے اس سے پاکستان کو کس حد تک نقصان ہوگا رجا صاحب اور ہو رہا ہے دیکھئے اس میں ابھی پاکستان معاشی طور پر مطعمل نہیں ہے مزید کسی نقصان کا اب اس میں سارا بھی اثر ٹیکس پیر جو ہے بوجھ تو اس پر پڑے گا عوام کو نقصان ہوگا مہنائی میں اضافہ ہوگا دو دن پہلے آپ نے دیکھا ڈالر کی قیمت ملکل 300 کو ٹچ کر گی تو یہ مطلب ان کو ہوش کے ناخل لینے چاہیے دونوں فریق ہیں ان کو مل بیٹھ کے معاملات حل کرنے چاہیے مل بیٹھ کے یہ مل بیٹھ کے جو ہے لیکن اب صورتحال تو ایسی نہیں ہے کہ یہ مل بیٹھ ہیں دیکھئے مل بیٹھنے سے مراد یہ ہے کہ جب انسان جو ہے فرشتوں کی حکومت ہو تو پھر انہوں نے گمرانی کرنی ہو انسانوں پہ تو کسی قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے ملکل لیکن جب انسانوں نے انسان پہ گمرانی کرنی ہے تو پھر جو آپ رول آف گیم سیٹ کر لیتے ہیں جس طرح انیس سو تیہتر کا جو آئین ہے وہ آپ نے متفقہ طور پر ایک لیجسلیشن کی اب اس کی ہر کلوز کی ذمہ داری ہر شہری پہ ہے ہر ادارے پہ ہے وہ عدلیہ ہو اسٹیبلشمنٹ ہو کوئی بھی ہو سیاسی جماعتیں ہو اس سے روح گردانی اگر آپ کرتے ہیں تو خرابیاں وہاں سے شروع ہوتی ہیں بلکل شروع ہوتی ہیں راج صاحب آپ مستقبل کیا دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کے جو مقدمات ہیں وہ چاہے سیاسی ہیں لیکن اب پہلے میاں محمد نواز شریف پر بھی کرپشن کا کیس رہا ان کو کتنا عرصہ جیل بھگتنی پڑی ان کی بیٹی مریم نواز بھی جیل میں رہی بھائی شہباز شریف بھی جیل میں رہے جو سابق صدر ہیں عاصف علی زرداری وہ بھی جیل میں رہ چکے ہیں تو یہ تو سارے ہی سیاستدان جو ہیں وہ جیلوں میں رہتے ہیں اب جو کیس جو بنایا گیا عمران خان کے خلاف کرپشن کا کیا وہ سمجھتے ہیں بے بنیاد اور جھوٹا ہے یا صرف یہی سمجھتے ہیں کہ ان کی گرفتاری کا طریقہ جو ہے وہ درست نہیں تھا دیکھئے بے بنیاد یا اس میں کچھ ہے ایویلنس اس کے فیصلے تو ٹرائل کو اٹھی کرے گی اگر ان کے خلاف وہ کیس پروف نہیں ہوتا تو اوویسلی کوٹر لارڈر ملے گا ورنہ کونسیکوینسی جو بھی ہے سدا وہ ملے گی تو جہاں ماضی میں خاص طور پر یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے جس طرح سے وقت دیکھا ہے کراشیز دیکھے ہیں پیپلز پارٹی سٹارٹنگ پرام جنرل زیاہل حق اور جنرل پرویز مشرف اور فر دیکھ پرپس ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے جو آپس میں دونوں پارٹیوں کی محاضر آئی تھی انیس سو نوے سے آن ورڈز جو معاملات چلے ایٹی ایٹ سے اس نے سیکھا کچھ نہیں ہے کسی نے کسی نے کچھ نہیں سیکھا بجائے اس کے کہ آپ عمران خان کو سیاست سمجھائیں آپ اس کو جو ہے ایگرائیویٹ کر رہے ہو سیچیویشن کو اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ شاید اس لیول پہ مچور پولیٹیشن نہیں ہے کھلندرہ ہے کریکٹر ہے جس قسم کے یہ الزام لگاتے ہیں تو ایٹ ڈزنٹ مین کہ یہ پاکستان کے لیے بہتر ہے اس میں یہ بھی مساکہ جمہوریت اگر آپس میں ہو سکتا ہے تو اس کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا پاکستان کی بہتری کے لیے کچھ بھی کر دینا چاہیے جی بالکل کرنا چاہیے سیکریفائس کرنی چاہیے اپنے ندریات کے ساتھ رہتے ہوئے منیمم جو چیزیں ہیں اس پر ایگریبنٹ کرنا چاہیے آپ کو آگے کی صورتحال لگتی ہے کہ ایسا ہوگا ماضی میں یا آگے جا کے کچھ میں مایوس نہیں ہوں مستقبل میں میں مایوس نہیں ہوں اصلاح کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے لیکن یہ نہ ہو کہ چیزیں ٹھیک ہوتے ہوتے کہ ہم کسی بڑے نقصان خدا نہ خواستہ پاکستان کو عوام کو کسی بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑے آپ سینئر وکیل ہیں سپریم کورٹ کے سابق اٹارنی ڈپٹی اٹارنی جنرل پاکستان رہے ہیں کوئی پاکستانیوں کے لیے کوئی میسج دینا چاہتے ہیں جو مجودہ صورتحال کے حوالے سے ہو کیا کہنا چاہتے ہیں کوئی ایسی بات جس سے فائدہ ہو اس ملک کا اس پاکستان کا میری تو ایک ہی گزارش ہے جی ادارے اپنے اپنی حدود و قیود میں رہیں اور جو بھی ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق جو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے اس کے مطابق وہ چلیں اور عوام کو بھی جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ اس وقت سیاسی جماعتوں کو راو میٹیریل کی ضرورت ہے قربانی وہ ان کو استعمال کر کے لوگوں کو اگر وہ جھنڈے اپنے گاڑنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اپنے آپ کو اس میں ضائع نہ کریں اپنے بچے جو ہیں وہ والدین کی طرف دیکھیں اپنے فیوچر کی طرف دیکھیں کل کو جو ہے انہوں نے بھی بہت اہم ذمہ داریاں بھی سنبھال لی ہیں تو سیاستدان جو ہیں حکمران بھی اور اپوزیشن بھی ان کو بھی اس پر سوچنا چاہیے کہ لوگوں کو استعمال نہ کریں لوگوں کو استعمال نہ کریں بہت شکریہ 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 ویلکم بیک ناظرین ہم پہنچ چکے ہیں لاہور میں زمان پارک میں جہاں پر کارکنان کی بھڑی تعداد امران خان کے گھر کے باہر جو ہے وہ اس وقت خوشیاں بھی بنا رہی ہے اور ساتھی ساتھ جمع ہے اور بھڑی تعداد میں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مزید کارکنان یہاں پر پہنچ رہے ہیں ان سے جانیں گے کہ اپنے قائد کا مستقبل اور اپنی پارٹی کا مستقبل یہ کیسا سمجھتے ہیں اگر امران خان پہلے تو گرفتار ہوئے اس کے بعد ان کو رہا کر دیا گیا لیکن اگر ان کی دوبارہ گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے تو پھر ان کا رد عمل کیا ہوگا لائے عمل کیا ہوگا اور یہ کس طرح سے اپنے قائد کے لیے جو ہے وہ احتجاج کریں گے اور کیا وہ اسی طرح کا احتجاج ہوگا جو پہلے کیا گیا یا اس کا طریقہ کار تبدیل کیا گیا ان کو کون گائیڈ لائن دے رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کیونکہ بہت زیادہ رہنما پہلے سے ہی پولس گرفتار کر چکی ہے تو اب یہ کن کے کہنے پر کن رہنماوں کے کہنے پر کیا کچھ کریں گے یہ انہی کی زبانی آپ کو سنائیں گے ہاں جی سر کیا حال ہے ٹھیک ہے شکرہ کیسا فیصلے کے بعد کی صورتحال کیسی ہے کیا محسوس کر رہے ہیں کیا جذبات ہیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے یہ عدلیہ نے ان کو نگام دی ہے ان کو بتایا ہے کہ یہ آپ نے جو فیصلہ کیا تھا گرفتاری کا وہ غلط تھا ٹھیک ہے تو آپ یہ آگیا میں پوچھیں یہ کہ ہمارا لیٹر جو ہے رہا ہو گیا ہے انشاءاللہ اللہ آج ہی رات کو نہیں تو کل لہور میں انشاءاللہ وہ پہن جائیں گے صحیح ہے یہ آپ امید پور امید ہیں کہ وہ لہور میں پہن جائیں گے لیکن اگر دوبارہ عمران کان صاحب کی گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے تو آپ کا لائے عمل کیا ہوگا بھر ہم پھر بھی اسی جاتا تھیار کریں گے لیکن اس طرح کا میں پہلے بھی میرے پرانے جتنے ہی اس علاقے میں یہاں پر زمان پارے میں جتنے انٹرویو ہویا ہے وہ انکال کے کسی بھی چینل سے دیکھ لیں سب جگہ پہ میں نے ایک ہی بات کی تھی کہ ہم پور امن لوگ ہیں پور امن رہیں گے ہمارا مطالبہ صرف الیکشن ہے ہمارا یہ کام توڑ پھوڑ ہمارا نہیں ہے یہ یقیناً انہیں کئی مریم نواز کے پیجے پہ گلو بٹرول نے جہراز سارا کیا جو اگر کہیں کہیں توڑ پھوڑ ہوئی ہے ورنہ جہاں جہاں بھی دیکھ لیں پور امن اتجاج ہے اگر پولیس نے گولیاں چلائی ہیں تو ٹھیک کہتا ہوں گا کہ ہمارے کارکنوں نے پتھر تو ضرور پھینکے ہیں لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم نے کوئی کسی قسم کی عملاق کو انکسان بچایا ہے یہ غلط بات ہے یہ ہمارے اوپر جھوٹا الزام ہے جھوٹا الزام ہے آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں خاص طور پر عمران خان صاحب کی رہائی کے بعد کیسا سماع زمان پار کی خوشی ہو رہے ہیں زندگی کی سب سے بڑے خوشی سے اور کیا ہوتی ہے کان سے آپ کا تعلق ہے دیر سے دیر سے آئے ہوئے ہیں کب سے آئے ہوئے ہیں پنچے دن ہو گئے ہیں اگر دوبارہ گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے جیسا کہ مجودہ حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم عمران خان صاحب کو گرفتار کریں گے کسی اور مقدمات میں کر لیں گے لاہور سے بھی انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ روانہ ہے راستے سے بھی گرفتار ہو سکتے ہیں لاہور آتے ہوئے تو اس پر کیا لائے عمل ہوگا کیا کریں گے ہم تو یہی بولتے کہ اگر آپ نے گرفتار کرنا ہے تو ہمارے پیچھے ہمارا محافظ کو نہ بیجو جس طرح وہ یہ پانچ بیجتے ہیں وہ ہمارا محافظ ہے جس طرح وہ پولیس بیجتے ہیں وہ بھی ہمارا محافظ ہے اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو رانہ سنہ اللہ کو بیجو مریم کو بیجو بلو رانی کو بیجو اگر مقابلہ کرنا ہے ہمارے لان مقابلہ کرنا ہے تو وہ ہی بیجو جس نے مقابلہ کرنا ہے ہماری محافظ نہ بیجو جو ہمارے ٹیکس کے پیسے لیتے ہیں تنخواہ وہ نہ بیجو خود ہی آجاؤ ہمارے سے مقابلہ کرو تو انہوں ہی نے کرنا ہے جنہوں نے کرنا ہوتا ہے گرفتاریاں آمنو امان یہ پولیس ووچسز ہی قائم کرتی ہے اور پولیس ہی گرفتاریاں کرتی ہے خان صاحب کے دورے حکومت میں بھی پولیس ہی کاروائیاں کرتی ہیں حکومت ہی ان کو بولتے ہیں کہ یہ کرو حکومت تو خود آکے گرفتار نہیں کرتا نا کسی کو حکومت نہیں کرتے لیکن وہ تنخواہ لیتے ہیں وہ اسی طرح پاوج کے اوپر گرفتار اس لیے کرتے ہیں کہ آوام ان کے امران خان کے سپورٹر آجائے ان کے اوپر شیلنگ کرے ان کو مارے لڑائی بن جائے نا لڑائی کیس طرح بناتے ہیں حکومت ہی بناتے ہیں اب پھر یہ کہتے ہیں کہ دشادگرد ہے پتان دشادگرد ہے پتان نہیں دشادگرد دشادگرد اس سے بڑے دشادگرد ہوتے ہیں پاکستان میں کتنا شیلنگ ہو رہے آج کال دوسری کتر دیو بزرگو دیو ایک کی خوشی منا رہے ہو خوشی منا رہے ہو جڑا فیصلہ ہے ججو نے فیصلہ دیا اور بہت اچھا فیصلہ ہوا حق ساج کی بات ہوئی ہے اور اس میں خوشی تو پھر ہوتی ہے نا کیونکہ لیڈر ہے اور یہ لیڈر امران ہے ایسے لیڈر ہے جو مسلمانوں کے سب سے بڑے لیڈر ہیں پاکستان کے لیڈر ہیں غریب آبان کے لیڈر ہیں تو خوشی تو ہے نا پاکستان کی جو مجودہ صورتحال ہے اس پہ بھی اب خوش ہیں جو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں جو پاکستان کی جو مجودہ صورتحال کے ذمہ دار پی ڈی ایم ہیں جو تیرہ پارٹییں بیٹھی ہوئی ہیں نا یہ ہیں جو پہلے ایک دوسرے کے گریبان میں تھے ہاتھ پکڑ رہے تھے ایک دوسرے کو پکڑ رہے تھے کہ آسے کر دیں گے آسے کر دیں گے آئیے سارے جمع ہیں یہ کیوں جمع ہے اس لیے جمع کہ امران خان کے سامنے آگیا ہے امران خان حق سچ کی بات کر رہا ہے اگر راج امران خان اس طرف ہو جائے تو یہ پھر سب اسے دوسرے کا گریبان پکڑیں گے ٹھیک ہے یہ کوئی اسی بات نہیں آپ کہیں کہ یہ لوگ جو ہے جمع ہے یا کرے اور یہ حالات کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں انہوں نے اس سارا دربڑ کی ہوئی ہے اس سے کس نے پاکستان کے حالات کو کس نے سوارنا ہے کس نے یہاں سے نکالنا ہے جو مجودہ صورتحال ہے اس سے کیسے باہر نکل سکتے ہیں اب تب تو یہی نظر آ رہا ہے کہ جو واحد لیڈر امران خانی ہے جو اس حالات کو ان سے نکال سکتے ہیں کیونکہ وہ سچا آدمی ہے جھوٹا آدمی نہیں ہے نہ وہ چور ہے نہ اس کو پیسے کی ضالت ہے یہ سب دوسرے لالچی ہیں یہ لالچ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کورسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں یہ الیکشن سے باگ رہے ہیں امران خان کہتا ہے کہ آپ کھولے مدان میں آو جیسے میں کرکٹ کھیلتا تھا انڈیا ہو انگرینڈ ہو اسٹیلیا ہو کوئی بھی ٹیم ہو وہ کہتا تھا کہ سامنے آو بولنگ کرو میں بھی کرواتا میں بیٹنگ کرتا ہوں اسی کا یہ کہ الیکشن میں آو الیکشن کرو الیکشن کے ساتھ جو بھی جیتے گا اللہ جس کو عزت دے گا وہ الیکشن میں حکومت کرے گا مگر یہ لوگوں کو پتا ہے کہ امران خان کے ساتھ ہے انہوں نے منگائی بہت کی ہوئی ہے انہوں نے ہر چیز پڑھائی ہوئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تب ہی تو امران خان صاحب کی دوبارہ گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے امران خان صاحب کی تو پھر کیا کریں گے امران خان کی دوبارہ اگر وہ گرفتار کرتے ہیں تو انشاءاللہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے جج بھی حدالتوں میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور جب گرفتاری کریں گے تو اس کی کوئی غلطی ہوگی تو کاب کریں گے مگر وہ جا رہے ہیں جا کے وہ وہاں کریں وہ عدالت میں جا کے پکڑ رہے ہیں کہ یہ تو کوئی بات نہیں آپ کے پاس ہے تو آپ کریں ان کے ساتھ چوبی ہے مگر یہ نہیں ہے کہ پکڑیں گے نہیں جا سکتے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ وہ انشاءاللہ صاف آدمی ہے یہ نہیں ہوتا آپ کیا کہیں گے دی کان سے تلوک ہے آپ کا ہمارا تلوک ہے ورگزوجنسی سے اچھا وہاں سے آئیوں میں ہیں کب سے آئیوں میں ہیں کبھی آتا رہے تو میں ادھر ہوتا ہوں یاد ہے وہاں لاہور میں کبھی اس دن دیکھو پرسو ہمارا گاؤں کا مارا شریدار چھوٹا سال کا پندرہ سال کا شہید کروئے ہیں وہ کوہاٹ میں پرسو ہوں سال کا جنازہ تا دس وقت ہے آٹھ سی بارے قرآن حفیث بھی ترمیتے ہیں یہ جو چیز ہوتا ہے نا یہ جان بوچ کے انگمہ کرتا ہے پہلا کہتا تھا کہ ہمارا پاس پہنچ نہیں ہے پولیس نہیں ہے اب یہ دیکھو چھاروں طرف سے اس نے پہنچ لیا اب کیوں لیا الیکشن کیلئے کیوں نہیں لاتا تھا پہلا بھی یہ کرنا چاہیتا ہے اب یہ دیکھو بیلورانی وہاں گیا تھا انڈیا وہاں کتنا پیزت ہوگے گیا اس کو کیا کیا گیا اس صاحب کتاب ملا آپ کو بتائیں وہ تو کوئی سچ بات کر نہیں سکتا ہے ہٹے کروڑا وہاں بیس کلو کاترے کروڑا چھار چھار ہزار کے پاکستان کی مجودہ صورتی خوش ہے ٹھیک ہے پاکستان ٹھیک جا رہا ہے بہت خراب ہے بہت نقصان ہے جیسے اب انٹرنیٹ بند کے ایک ارب چھالیس کروڑ نقصان تو دو تین دن میں ہوا یہ صاحب لگاؤ یہ کون کرتا ہے یہ یہ لوگ نے بند کیا وہ آگے بچوں کا مستقبل کیا سمجھتے ہیں آپ کیسے حسین ہے مستقبل اسی طرح سڑکوں پر پتھر اٹھائیں گے ہمارتیں توڑیں گے کیا کریں گے ہمارتیں ہم نے نہیں تھوڑا کچھ بھی نہیں کیا یہ جان بوچ کے خود خود کروایا ہے بدنامی کیلئے اس کو بین کرنے کی چکر میں سارے چکر یہ جان بوچ ہے الیکشن سے بھانگنے کے لیے ہمارا جدھر بھی اتجاج ہوا پارمان ایک پتہ بھی ہم نے آج تک نہیں تھوڑا یہ جان بوچ کے یہ لوگ کرتے ہیں جو تصادیوں ہو جائے ہم نے سامنے جائے دیکھے کوئی انڈیا میں خوشی بنا رہے ہیں انڈیا میں خوشی بن رہے ہیں ہم لوگ یہ پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کیا کر رہے ہیں یہ جان بوچ کی پیٹی ہم کر رہے ہیں کچھ بھی ہمارا یہ ایک کرکون کو ہی دکھا دے ہیں اس نے کیا ہوا تو اپنی افواج کے بارے میں کیا جذبات ہیں دیکھو بھوج ہمارا ہمارا محافظے سے ہمارا ٹھیکس پر پھالت ہے یہ نہیں ہے ہم اس کے ساتھ کیوں ہم لٹتا ہے ہمارا بھوج ہمارے ہی کی آئیدارہ ہے ہم لوگ ہی کی ہیں لیکن پاکستانی ہم ملک کیلئے ہیں پاکستانی ہے ہم تو کبھی بھی ایسا نہیں کر رہے ہیں کبھی کیا نہ بھی کے بھی گھرنے ہیں لگتا ہے پاکستان اس صورتحال سے نکلے گا اور اچھے حالات آئے گا انشاءاللہ لکشن ہوئے گا پاکستان میں کوئی چیز کا کمی نہیں ہے ہر چیز ہے پانوی ہے بجلی ہے ہر چیز ہے اس لوگوں نے ہر چیز تفاہ برباد کر دیا کوئی چیز کا ہر چیز ختم کر دیا ہے اگر راستے میں سے گرفتاری ہو جاتی ہے دوبارہ خان صاحب کی تو پھر کیا جاتے ہیں گرفتاری وہ بھی نہیں سکتا ہے جو پہلا ہوا اس کو نتائج نتائج سب کو پتہ لگیا چودہ ج پاکستان میں خان صاحب نے کسی کو نہیں بولا باہر نکلو عوام خود بخود نکلا کسی کو بھی نہیں بریانی کا پلیٹ دیا نے کچھ کہا کچھ بھی نہیں خود بخود ہر بندہ نکلا چاہے غریب ہو چاہے میرو کوئی پاکستان کے حوالے سے بات کریں کیسے پاکستان جو ہے اس صورتحال سے نکل سکتا ہے پاکستانی ہے نا پاکستان ملک سے پیار ہے ہم پاکستانی ہیں اور ہمیں فقر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہمارا جو لیڈر ہے عمران خان ہے اور واحد راستہ ہے واحد حل ہے کہ عمران خان آئے اور ہمیں اس مسئیبت سے جان چھڑا ہے اس یہ تیرہ پارٹی ہیں ان سے جان چھڑا ہے یہی راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں کوئی راستہ نہیں گرفتاری اگر خان صاحب کی دوبارہ عمل میں لائی جاتی ہے تو کیا لائے عمل ہوگا تو اگر گرفتاری ہوتی ہے تو ایسے جاجبی ہیں جنہیں پتا ہے کہ یہ بے گناہ ہے جیسے آپ انہوں نے کیا ہے ایسا ہی کریں گے وہ تو پھر آئیں گے انشاءاللہ وہ دوبارہ آئیں گے آپ پاکستان تحریک انصاف کے ہی کارکن ہیں بتائیں کہ یہ جو پاکستان میں مجودہ صورتحال چر رہی ہے اس پہ خوشی ہے کہ افسردہ ہے کیا صورتحال ہے خوشی کس کو ہو سکتی ہے خوشی کا کوئی موقع ہی نہیں ہے یہ تو افسوس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں نامو سے رسالت پر کام کیا یہ قصور ہے اقوام متحدہ میں جا کے ہمارے نبی کا جھنڈا بلند کیا یہ قصور ہے صحیح کفار کے پلیٹ فارم پر جا کے ان کو بتایا کہ جب تم ہمارے نبی کی گستاکی کرتے ہو تو ہمیں کیا تکلیف ہوتی ہے مسلمان دہشتگرد نہیں ہے صحیح اگر اچھے لیڈر کے خلاف کچھ ہوگا غلط کام نائنصافی ہوگی تو یہ قوم نکلے گی بس یہ تاثر گیا پوری دنیا میں اور کوئی تاثر نہیں گیا زندہ قوم کا تاثر گیا مردہ قوم کا نہیں گیا یہ پلس پلس پوائنٹ ہے مائنس نہیں ہے صحیح ہے آگے اپنے بچوں کو اسی طرح کا مستقبل اسی طرح کی مارک اٹھائی دے کے جانا چاہتے ہیں مارک اٹھائی تو ہم کر رہے ہیں لوگ مارک اٹھائی سے مراد یہ ہے کہ مارک اٹھائی کیا پس احتجاج پہ تو حق ہے نا مارک اٹھائی نہیں کہیں گے اس کو احتجاج ہے حق ہے نائنصافی ہوگی نکلیں گے تو یہ بچوں کے مستقبل کے لیے تو کر رہے گا انہیں نہ کرنا پڑے آج یہ سب کر رہے ہیں کہ کل انہیں نہ کرنا پڑے یہ چیٹر چور پرادی جائیں تو ایک اچھا لیڈر آئے گا تو ہماری نسلوں کو ہفاظت مل رہی ہے اور یہ وہ ان کو نہیں کرنا پڑے گا پاکستان کچھ حال کیسے ہوگا پاکستان کچھ حال ایسے ہی ہوگا کہ یہ کرپ لوگ ختم ہو جائیں یہ کرپ لوگ جائیں اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ یہ مولانا ڈیزل ہو گیا یا پیبلز پارٹی ہو گئی ہے علانہ فلانہ جتنی بھی تنظیم ہیں یہ ساری کرپٹ ہیں اس میں کوئی دوسری گنجائش ہی نہیں ہے ایک بچہ بچہ جانتا ہے میرا چھ سال کا بچہ بھی یہ ٹی وی پر دیکھتا ہے تو بولتا ہے یہ چور ہے وہ تو ایڈوکیٹ کیا گیا یا نے بتایا گیا بتایا یوں ہی گیا ہے نا کہ مطلب آپ کیا ایک بندہ رودانہ ٹی وی دیکھ رہا ہے ایک بچہ بھی دیکھ رہا ہے تو وہ زین خود سب سامنے آ رہا ہے نا کوئی نیوز بھی دیکھ رہے ہر جگہ ٹی وی دیکھ رہا ہے ہر بچہ بندہ پڑا سب تو زین خود ایسے ہی تو بنتا ہے ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان سے بات ہو رہی ہے یہاں پر ہم چھوٹی سی بریک لیں گے بریک سے واپس آکے مزید بھی ان کے تاثرات کیا ہیں وہ بتائیں گے آپ کو ویلکم بیک ناظرین زمان پارک کے باہری موجود ہیں ہمارے ساتھ کارکنان کی تو بڑی تعداد موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیکن ایک عجیب و غریب سے ڈریس میں ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان موجود ہیں ان سے ہی جانتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا پہن رکھا ہے کس لیے پہن رکھا ہے اور کون سے حفاظتی اقدامات کر رکھے ہیں جی اسلام علیکم کیا حال ہے کیا نام ہے احمد کانس کے رہنے والے آپ بلوچستان سے آئے ہوئے ہیں یہ کیا پہنے ہوئے ہیں احمد صاحب یہ تو اپنے حفاظت کے لئے جو نا اقتامات کی ہوئے کسی بھی حالت میں جو نا اللہ نہ کرے اگر کوئی سے واقعات پیش ہو جائے ہو جاتا تو اس میں ہم اپنے سر سے پیر تک جو نا اپنے جب بندوں نے کیس پہن کر کی تاکہ ہم کسی بھی حالت میں جو نا کوئی ایسے چھوٹ لگنے سے ہم وہ نہ ہو جائے کہ ہم کسی چھوٹ لگ جائے ہو جائے کہ ہم خان کی حفاظت کے لئے ہم یعنی کہ پہنچنے سے کیوں نہ سکے اس لئے انشاءاللہ ہم تیار ہو ہر وقت چھوٹ لگتے ہیں اپنے لیڈر کی حفاظت کر رہے ہیں یہ مطلب پہن کر کہ موجودہ صورتی حاضر ہے ہم اپنے حفاظت کرتے ہیں تو پھر ہم اپنے جان سے اپنے لیڈر کی حفاظت کرتے ہیں اپنے جان سے صحیح یہ کیا کچھ ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ لٹک رہی ہیں کہ کیا کچھ پہنا ہوگا ہے یہ بتائیں ذرا آپ جیسے کہ شیلنگ ہوتے تو آپ معلوم ہے اس کے ذریلہ گس ہے اگر اس وقت ہوتا ہے تو اس سطح ان کے Ser 우리 شانس لے ل سے توuiаго تشواری ہو جاتا ہے صحیح یہ ایک ماسک شکل میں بنا ہوا ہے کچھ بنا ہوا ہے سا جب وہ شیلنگ کرتا ہے اسắnós کے گیس ہے لگو اگر اس کے ذریہ آپ کے اندر جاتا ہے تو اس سانس کے ذریہ فیلٹر اس سے پھر سیوٹ کرتا ہے جوئی حضرات اندر جانے سے پڑھ لیتا ہے ٹھیک ہے کچھ کے بعد اگر کوئی ایسے ہوتا ہے مثال کے طور کی کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسے شیلن کا ایک چوز کا مثال کے طور پناہ ہوتا ہے سیلور جیسے بولی جیسے بناہتا ہے بولیٹ پروف بھی ہے یہ تو وہ جب یہ شیلن پروف ہے اور پتھر پروف ہے بولیٹ پروف نہیں ہے تو اب وہ جو نا اگر اس سارا قریب سے لگا جائے تو مثال یہ ہے نا کسے وہ جیسے یہ کہاں سے لیا کب سے لے رکھا ہے یہ اور یہاں پہ مثال یہ اپنے نیچے پیڑ کے لیے ہوتا ہے پھر اپنے جو خاص کے لیے جو یہاں پہ کوئی ہوش ہوتا ہے ملازم اگر ہوتے ہیں کوئی لط مارنے وقت ہے ہاں ملکل تشدد کے وقت نیچے پیڑوں کے لیے اپنا ہوتا ہے کہ جو مثال پیڑوں کے طرف کوئی چیز آتا ہے تو وہ ہی رک لیتے ہیں لیکن آزرین پوری کٹ کیا ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکون ہے بلوچستان سے تعلق ہے اور اپنے لیڈر کی محبت میں زمان پارک میں موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے اپنی حفاظت کریں گے تو پھر اپنی جان کا نظرانہ بھی دینا پڑا تو پھر اپنے لیڈر کی حفاظت کریں گے تو کب سے آپ بلوچستان سے لہور میں آئے ہوئے ہیں ہم تو آتے رہتے ہیں لیکن میں تقریباً جب وہ لانگ ماشہ ہو رہا تھا تو اس وقت میں افتداد سے شروع ہوا تھا خودر کیا تھا وہ اس وقت سے لے کر ابھی تک خان کے حضمت میں ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی جب تک انشاءاللہ وزیر آدم بنے گے تو اس وقت تک انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ رہیں گے اور جہاں جہاں بھی خزمت کی ضرورت پڑے جہاں جہاں بھی ہمیں کوئی ضرورت پڑے انشاءاللہ ہم ان پر پہنچ کر کے انشاءاللہ اپنا پاکستان کی موجودہ صورتحال پر خوش ہے موجودہ صورتحال پر خوش ہے کوئی شخص بتایا کہ ہم خوش ہیں اگر کوئی شخص اس طرح بتا سکتے تو وہ ہم مجھ سے پوچھے کہ ہم کس وجہ سے خوش ہیں کیونکہ آج کل تو حالات جب آپ دیکھ رہے ہیں غریب کو دیکھو مسکین کو دیکھو یہ ٹیم کو دیکھو مثال ہر ایک کس ان کی کاروباری کو دیکھو کوئی ریڈی والا کو چاپے والا کوئی سکو بھی دیکھو ہر ایک جو اپنے کانیاں جو ہے نا یعنی کی شام کو کالی کے لئے ترسل ہے کہ میں کس طرح تلاش کروں خار صاحب کو پھر وقت تو رہا کر دیا گیا ہے اگر ان کی دوبارہ گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے تو کیا لائے عمل ہوگا کیا کریں گے تو پہلے جب آگر کرتے ہیں تو پتہ چل گیا کہ کیا ہو گیا تو دوبارہ اگر پھر ہو گیا تو پھر تو آپ کو معلوم ہے تو ہو سکتا ہے پھر اسے سخت رجعمل ہو جائے اس سے سخت ردعمل دیں گے اور مزید بیلڈنگوں کو توڑیں گے یہ پاکستان کی سب کچھ پاکستان کی تباہی سے کیا بنے گا انسان جب دمار ہوتا ہے نا پہلے اس کو ایک مثال کے ایک گولی کلانا پڑتا ہے اگر اسے ٹک نہیں ہو جائے تو پھر اسے کس زیرف آگر اسے ٹکہ لگانا پڑتا ہے تو ہو سکتا ہے پھر ٹک ہے کم وہ کھا جائے تو ٹکہ لگا کر گئے پھر ہو جائے اس کو نہیں کریں تو یہ جو نا پھر انشاءاللہ پھر دوبارہ اس کو کوئی حضرت نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ان کو معلوم ہو گیا کہ ہم کیوں کہتا ہے کہ جو بھی بناتا ہے جو بھی بناتا ہے وہ الٹا پڑ جاتا ہے یہ ایک ٹولہ اللہ تعالیٰ نے خان کے عزت میں بڑھانے کے لیے بلکہ تارکی صاحب کی عزت کو بڑھانے کے لیے ان کی لیڈرشپ کو عزت کو پڑھانے کے لیے ایک ٹولہ اس طرح بن گیا کہ وہ جو بھی برگنڈا بناتا ہے جو بھی کوئی بلاننگ بناتا ہے وہ اگر کوئی مجرم یعنی کہ کوئی چھوڑ ڈاکو اگرہ پکڑا جاتا ہے جیل میں جا کر کوئی حضرت کب ہو جاتا ہے لوگوں کے نظروں میں گر جاتا ہے اس کے قدر حلقہ ہو کر کے یعنی کہ وہ بالکل بیزت ہو کر کے یہ لیڈرشپ اور یہ تارکی صاحب کے جو بھی گرفتار ہوتا ہے وہ وہاں سے آتے ہیں نہیں سے پہلے پہلے اس کا عزت پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہن جاتا ہے صحیح گرفتاری کا کوئی خواف نہیں ہے مقدمات بھی درج ہوئے میں ہیں پی ٹی آئی کارکنان کے خلاف دہشتگردی کے قتل کے اقدام قتل کے اس میں گرفتار بھی ہو سکتے ہیں آپ اور بھی لوگ گرفتار اس پر کیا گئیں گے یہ تو کرفتاری کے پر آپ پتا ہے یہ تو سب کچھ لوگ آپ نے آپ کو دیکھے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ہونا ہے خان صاحب کو یہ سارا معلوم تھا یہ نہیں کہ ان کو یہ معلوم نہیں تھا ان کے یہ سب معلوم تھا میرے پر ہے یہ حالات آنا ہے میرے ساتھ کیا ہونا ہے کیسے ہونا ہے یہ سب کچھ ان کو معلوم تھا اگر حق و سچ کے لیے آپ نے کڑا ہونا ہے تو اس میں پکانتوں پر چلنے کی مطابق ہے پاکستان کی بہتری کے لیے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو کریں پاکستان کی بہتری کے لیے ہم یہ ہے کہ آپ جب ویڈیم ہے ہم اس سے یہ اب کہتے ہیں کہ آپ آپ سے اگر نہیں سنبھالا گیا آپ نے مینگائی کو کہاں سے کہاں تک غریبوں کا حالت کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا اب آپ آرام سے بیٹھ جاؤ کچھ عرض آپ دے دے آپ اس خان اگر کہتے ہیں ایک مندہ کہتے ہیں میں یہاں سے وہ تس کس کا چھال مارتا ہوں تو اس کو تم موقع دو اگر اس نے چھال مار جائے تو واو واو اگر نہیں مارا تو دوبارہ وہ نہیں کہے گا اگر خان نے کہا جائے کہ میں پاکستان کو حقی آزادی دلوا ہوں گا یہ کہاں سب کچھ کہے کر کے تو آپ ان کو دجانل کرنے تو دو اگر اس نے بنا لیا entre دیا تو آپ بھی ساتھ ہم بھی سب ساتھ اگر نہیں دیا تو خان نے دوبارہ نہیں بولے گا کہ مجھے یہ موقع دو تو میں بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہے کہ اس کو یہ موقع دیا جائے بلکہ یہ جو نے اس کا جو کیس پہلا سارا ختم کر کے صاف شفاپ الیکشن کروالے اس عوام کے رائے لے رہے کس چڑھ پہ عوام زیادہ ہو گیا ہے اس کو منتخب کرے تو آپ آرام سے بیٹھ سے اس کو کرنی دے جائیں اگر آپ کے طرف عوام زیادہ ہو گیا تو پھر آپ کریں ہم پہ آرام سے بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ فرقستان آباز جائیں گے بہت شکریہ بھائی خان صاحب کی گرفتاری ہوئی اس کے بعد رہائی ہو گئی اگر دوبارہ گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے تو کیا لائے عمل ہوگا کیا رد عمل ہوگا وہ بتائیے دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم خان صاحب کی نہ پہلے گرفتاری قانونی طور پر ہوئی ہے اور نائنی طور پر ہوئی ہے یہ آپ کو سپریم کورڈ نے چیف جسٹس صاحب نے بقاعدہ نوٹس کر کے آپ کو بتا دیئے اور نہ جو اب ہوگی وہ بھی اسی طرح ہوگی کیونکہ خان صاحب ایک بندے کی گرفتاری تب ضروری ہوتی ہے جس بندے نے آپ کے پاس کورڈ میں پیش نہیں ہو رہا وہ کئی بھاگ گیا ہے وہ پاکستان چھوڑ گیا ہے وہ لندن بھاگ گیا ہے یا کئی اور ملک چلا گیا ہے پھر تو آپ اس کو پکڑیں اور اس طرح سے گھسیٹ کر لے جائیں مین ہینڈلنگ کریں اس کے ساتھ لیکن اگر ایک بندہ آپ کے پاس پیش ہو رہا ہے آپ کے قانون کا احترام کر رہا ہے کوئی آئین نہیں توڑ رہا بلکہ آئین بچانے کی کوشش کر رہے بلکہ پاکستان کے اداروں کو بچانے کی کوشش کر رہے آپ اس کو مین ہینڈلنگ کے ساتھ گھسیٹ کر لے کر جا رہے تو جذبات کے ساتھ تو آپ خود کھیل رہے ہیں آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین تھے ان کی 22 کروڑ عوام میں سے جو زیادہ نمائندگی ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے اس ٹائم آپ اگر اس کو پکڑنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ورانٹ ہونا چاہیے آپ بقاعدہ طور پر ایک گرفتاری کا عمل پہ تہہ کریں چیر جسے سے اجازت لیں یا کسی اس آپ کا وزیراعظم ہے کوئی کھلونا ہے ملکہ نہیں وہ تو ساری بات ہو گئی مزید اس کے بعد لائے عمل کیا ہوگا لائے عمل دیکھیں پہلے بھی پورا من احتجاج کیا اب بھی پورا من احتجاج کریں گے اور یہ لوگ ہمیں ریاکشن آئے گا یہ پاکستان کی تباہی نہیں ہے جس کے لئے اپنے لیڈرشپ کو بھی دینا چاہ رہا ہوں میں یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمیں فرنڈ پہ آکے لڑ رہا ہے بلکل لڑ رہا ہے اور جیسے کھان سب نام لیتے رہے ہیں ہم بھی آج نام لیں گے ہم دیکھیں گے کہاں تھا فروخ عدیب کہاں تھا حافظ فرد یاسمی راشی صاحب آئی گے لیبرٹی سے ہو کے واپس چلے گئے وہ چلے گئے گے ٹھیک ہے میاں اسلام اکبال کہاں پر تھے میں اسے یہ سوال کر رہا ہوں کارکنانی پستے ہیں کارکنان صرف فرنڈ سے آگے فائٹ کر رہا ہے فرنڈ سے آگے لڑ رہا ہے سٹریٹ اوے وہ جو انسیہ فائیڈنگ ان پر کی جاری ہے ہماری لیڈرشپ کہاں تھی ناظرین آپ گفتگل سن رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ زمان پارک کی صورتحال دکھاتے ہیں آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے زمان پارک میں اس وقت کارکنان موجود ہیں اور عمران خان صاحب کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کب آئیں گے ان کے لیڈر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ اکٹھا ہونا شروع ہو گئی ہے کیمپ بھی لگے ہوئے ہیں جس طرح پہلے سے محال تھا جو ہے زمان پارک کا اب دوبارہ یہ پرجوش دکھائی دے رہے ہیں جو یہاں کے کارکنان ہے اور ان کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب دوبارہ واپس آئیں گے اور حکومت بھی آ کر جو ہے وہ کریں گے الیکشن ہوں گے اس کے بعد کامیابی ہوگی لیکن یہ ان کا رد عمل ہے ان کی گرفتاری پر بہت سے کارکنان کا یہ کہنا ہے کہ شدید رد عمل بھی دیا جائے گا متدد جو کارکنان ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم پور امن احتجاج کریں گے مزید بھی ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں ان سے بھی باری باری مختصر جان لیتے ہیں کہ وہ خان صاحب کی اگر دوبارہ گرفتاری ہوتی ہے تو اس پر ان کا لائعمل کیا ہوگا اگر خان صاحب دوبارہ گرفتار ہو جاتے ہیں مختصر بتائیے گا لائعمل کیا ہوگا مختصر خان صاحب نے تو ہمیں پور امن رہنے کا بتایا ہوا ہے اگر اس کے بعد یہ دوبارہ گرفتاری کریں گے دوبارہ تو اس کا اسی طرح ہی ریکشن ان کو ملے گا یہ غیر قانونی اقدام انہوں نے پہلے بھی اٹھا ہے کہ ہائی کورڈ میں پیش ہو کے اور امت مسلمہ کا لیڈر ہے یہ کس قانون کے تعدہ آپ اس کو ڈنڈے مار کے گسیڑ کے آپ اس کو لے کے جا رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے آپ کیا کہیں گے اگر دوبارہ گرفتاری ہوتی ہے تو کس طرح کا ردی عمل دیا جائے گا ہم وہی جو پہلے والا ردی عمل کیا سی وہی پہلے والا ہی شروع کر جائیں گے انشاءاللہ یہ پتہ ہے کہ یہ ملک میرے یہ لا الہ کی بنیاد برایا تھا میرے کان میں بھی ازان دی گئی ہے اداروں کے کان میں بھی ازان دی گئی ہے پی ڈی ایم کے اکمرانوں کے کان میں بھی ازان دی گئی ہے جب تک اللہ نے یاد کوئی پاکستان نہیں کوئی آئین نہیں کوئی قانون نہیں ناظرین بلکل جذباتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان خوشی بھی منا رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ جو حالاتوں واقعہ چر رہے ہیں ان کی گرفتاریہ ہو رہی ہیں متدد لوگ جو ہیں وہ پریشانی کا شکار بھی ہیں یہ ایک علیدہ بات ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ جو کارکنان امران کان سے محبت کرتے ہیں وہ اپنے لائے عمل پر اور اپنے بیانیے پر تکے ہوئے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کا یہی مطالبہ ہے کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں جو ان کے ساتھ تشدد والے واقعات ہو رہے ہیں پر تشدد واقعات اس کی روک تھام کی جائے اور خدارہ ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے کہ پاکستان کو پر امن بنایا جائے اور پر امن بنانے کے لیے جو جو اس میں ذمہ داران ہیں جن کے یہ ذمہ ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اس پاکستان کو پر امن بنانا ہے اور اپنے مستقبل کو کس طرح سے سیکیور کر رہا ہے خدارہ وہ بھی اپنا کردار ادا کرے اپنے مزمان سلمان قریشی کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان موسیقی